مدینہ النبی اسا مکان کچھ تفصیل نہیں معلوم کہ یہ مکان کیسا تھا کس کا تھا ابن شہاب زہری نے ایک روایت بیان کی ہے ابن عساکر کے پاس یہ روایت ہے کہ حضرت مواز ابن جبل حضرت سلمان فارسی حضرت بلال حبشی اور حضرت سحیب رومی وہاں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے معاذ انسار تھے اٹھارہ برس کی عمر میں ایمان لے آئے حضرت مصب ابن عمیر کے ہاتھوں پہ آخری بیت عقبہ میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے معاذ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ دانہ زمانہ لوگ جو ہیں ان میں یا تو معاذ ابن جبل ہے یا ابو دردہ فتح مکہ کی بات اللہ کے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل کو مکہ میں چھوڑا تھا کہ نئے ایمان لانے والوں کو قرآن کی تعلیم دے قرآن سے ایک خصوصیت خاص حضرت معاذ ابن جبل کو تھی مسلم و بقاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ ابن جبل کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سن کر پورا کلام اللہ انہوں نے حفظ کیا تھا یہ معاذ ابن جبل ہی ہے جنہوں نے فقہ اسلامی کی بنیادیں ارشاد نبوی کے مطابق رکھی موقع وہ تھا جب حضور اکرم حضرت معاذ کو یمن روانہ فرما رہے تھے سن نو حجری میں معاذ نے رخصت کی اجازت لی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہاں جا کے مقدمات کے فیصلے کیسے کروگے ارشاد فرمایا کہ فرض کرو فرض کرو کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ تمہیں قرآن سے روشنی نہ مل سکے تب حضرت معاذ ابن جبل تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے ارس کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی خدموں میں حاضر رہنے کا موقع ملا ہے سنت نبوی کے مطابق فیصلے کیا کروں گا اللہ کے رسول تو اس وقت فقہ اسلامی کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور یہ ملت اسلامی آئی زمانہ نئی کروٹیں بدلے گا دنیا نئے نئے تماشے دیکھے گی ان سب میں اسلامی فقہ اور اسلامی شرعہ کو باقی رہنا ہے ان کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا فرض کرو کہ تمہیں قرآن اور سنت سے کوئی رہنمائی نہ ملے تب کیا کرو یہ موقع تھا جب امت مسلمہ کو معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ دے دیا یہ فیصلہ حق ہے اور باقی رہنے والا عرض کیا حضرت معاذ نے جبلنے کہ یا رسول اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں قیاس کروں گا اور قرآن اور سنت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے دوں گا قرآن سنت قیاس اور اجمع اسلامی فقہ کی بنی آدی حضرت معاذ کی دوسرے ساتھی حضرت سلمان فارسی تھے افحان کے ایک حصے جائے کے رہنے والے یہاں فارسیوں کا ایک بہت بڑا آتش قدہ تھا حضرت سلمان کے والد اس آتش قدے کے نگران کار آلہ تھے بیٹے کی پروریش اس طرح کرتے تھے وہ کہ جیسے کوئی اپنے خزانے کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے سلمان کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی ایک مرتبہ حضرت سلمان اپنے گھر سے نکلے ایک گرجہ کے قریب سے ان کا گزر ہوا انہوں نے سوچا کہ جس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ نہ چاہتا ہوں تو اس آتش قدے کے راستے سے تو مجھے راہ حق ملتی نظر نہیں آتی شاید کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی رہنمائی ملے آتش قدے سے نکلے تو تذویر تسلیس میں پھس گئے لیکن دل تو تلاش حق کے لیے مسترب تھا ہوتے ہوتے کھجوروں کی جھون کی طرف چلے جس کی قدمت میں لکھا تھا مدینہ نبی بننا بہت سے بزرگوں سے سنا تھا بہت سے عالموں سے سنا تھا بہت سے اس قفوں سے سنا تھا کہ اب وہ زمانہ قریب آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جن کی آمد کی بشارت دی ہے وہ دنیا کو پیام حق سنانے والے ہیں اور ذات برحق کا پتا کھجوروں کے جھونڈ ہی میں بلے گا یہ تمنہ اپنے سینے سے لگائے حضرت سلمان فارسی کھجوروں کے جھونڈ میں آئے داموں بک غلام بن کے ایک یہودی کے اس کے باغ میں پانی دیتے اس کے درختوں کی نگرانی کرتے اور چپ کے چپ کے کشو و قضو قلب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے کہ خدا مجھے اُز ذات برحق سے بلا دے ایک مرتبہ اُن کا مالک نیچے کھڑا تھا یہ کھجور کے درخت پہ چڑے ہوئے تھے کہ اس مالک کا بھائی آیا اور گفتگو کرنے لگا گفتگو جسے حضرت سلمان فارسی بھی سن رہے تھے بھائی نے بھائی سے کہا کہ بنو قیلہ کا برا ہو ایک شخص کو گھیرے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے یہودی اپنے آپ کو برطر سمجھتے تھے نسلی تفاخر ان میں تھا وہ مساوات کے نظریے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں پر قاس رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں اس لیے جب کسی اور نبی کا ذکر آیا تو اس تصور کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا جب بھائی نے بھائی سے یہ بات کہی اور یہ رکعت حضرت سلمان فارسی کے کان میں پڑی تو سیدھے وہ درق سے کودے اور اس شخص سے ہم بڑوں کی گفتگو میں شریک ہوتے ہو غلام تمہارے تو کانوں میں سیسا پکلا کے ڈال دیا جانا چاہیے تمہارے تو ہونٹوں کو سی دینا چاہیے ذات اور برادری کا بڑا فرق تھا آقا غلام کے مرتبے میں نمائی ترین فرق ان لوگوں نے کر دیا تھا لیکن اللہ کے رسول کو دیکھا دیکھا تو معلوم ہوا کہ جیسے سینے میں ستارے سے اترتے چلے جا رہے چہرے نبوی پہ نگاہیں پڑھیں تو دل خود پکار اٹھا کہ بے شک وہ نبی جس کے آنے کی عیسیٰ بشارت دے گئے ہیں وہ یہی نبی آپ کے دست حق پرس پر ایمان قبول کیا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا غزو خندق کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا اور کیا رشاد تھا کہ جس پہ سلمان فارسی نازان تھے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیعت میں سے ہیں حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو سلمان القیر کا لقب اتا فرمایا تھا صحاب اکرام کہتے تھے کہ یہ اولین و آخرین کے عالم ہیں یعنی تورات پہ بھی ان کی نظر ہے زبور پہ بھی ان کی نظر ہے انجیل پہ بھی ان کی نظر ہے اور قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہر لمحہ یہ رہتے ہی حضرت سلمان فارسی اور حضرت معاذ ابن جبل کے دوسرے ساتھی تیسرے ساتھی تھے حضرت سحیب رومی جو سحیب ابن سنان کہلاتے تھے حضور اکرم کی قدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ دار ارخم میں فروکش تھے حضرت امار ابن یاسر اور اربار اور تمام اساس لٹا دیا تھا عز الغابہ میں ہے کہ حضرت کے ارادے سے نکلے تو مشرقین مکہ نے گھیر لیا پوچھا کہ کہاں کا خیال ہے کہاں میں تو وہاں جا رہا ہوں جہاں محبوب رب المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے کہاں غلام بن کے وادی بطہ میں آئے تھے یہاں تم نے مال و دولت پیدا کی یہ مال و دولت لے کہ تم ہمارے شہر سے نہیں جا سکتے یہاں دولت ایما کے آگے مال و دولت کا کیا مقام تھا کہا یہ سب کچھ میں تم لوگوں کو دیتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کی قربت مجھ سے کبھی نہ چھوٹے انہوں نے کہا تم غلام بن کے یہاں آئے تھے ہم تمہیں غلام بنا کے رکھیں گے اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری بستی سے باہر جاؤ کہا میرے ترکش کو دیکھتے ہو میرے میان پہ بھی نظر رکھنا کہ اس میں میری تلوار ترپی جا رہی ہے اس ترکش کا ایک ایک تیر میرا راستہ روکنے والے پہ قالی ہو گا اور تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ بے قطع حضرت سحیب رومی نے سب کچھ اپنا لٹا دیا صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول سے قرب حاصل بلال حبشی بارگاہ نبوی کے مغزن تھی بلال کسینہ تو عشق کا گنجینا تھا درد و سوس کا ایک آپ گینا تھا وہی ہیں جن کی زبان سے پہلے پہل باغ ازان دنیا نے سنی وہی ہیں جنہیں یہ مرتبہ اور یہ مندلت حاصل تھی کہ قابط اللہ کی دیواروں پر کھڑے رہ کر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ازادی تھی وہی جگہ جہاں بلال خون میں نہلائے گئے تھے وہی جگہ جہاں بلال کو تبتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا لیکن اللہ کے اس حق پرست اور حق گو بندے کی زبان سے اللہ کے سوا کوئی اور کلمہ کبھی نہ رکھلا تھا بلال کے لیے تو نماز بھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کا ایک بہانہ تھی غزو خندق کے بوقع پر حضرت بلال ہی کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک اذان اور جدہ جدہ اقامتوں کے ساتھ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کی تھی جہاں بلال سلمان معاذ اور صحیب رومی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے وہاں ایک شخص اور در آیا وہ بھی مسلمان تھا لیکن فرق یہ تھا کہ وہ نام کا مسلمان تھا دو دلہ تھا منافق تھا قیس ابن متاتی یا اس کا راب عبداللہ ابن عبائی کے گروہ کا ایک سرگرم رکم جب مسلمانوں میں آتا تو کہتا میں تو حدی برحق کے دستحق پرست پر ایمان لا چکا ہوں اور جب مسلمانوں کی صفوں سے نکلتا تو اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سرگرم ہو جاتا اس کے سینے پہ ساب لوٹتا رہتا تھا جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ اسلامی مملکت پھل پھول رہی ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا اپنے دور کے بڑے دانشوروں میں سے ایک دانشور تھا بڑے ایارانہ تاریخے پہ بڑے دانشور آنہ انداز میں اس نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی کہا کہ دیکھو ایک بات میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میری اس بات کا برا نہ مانو گے اقل کی بات ہے فکر کا مقام ہے آخر کو ہم انسان ہیں اقل رکھنے والے شعور رکھنے والے ہم نے دنیا دیکھی ہم بھی جانتے ہیں کہ تہذیب کسے کہتے ہیں تبدن کسے کہتے ہیں ثقافت کسے کہتے ہیں برادری کیا ہوتی ہے اس لئے اگر تم مناسب سمجھو تمہیں تم لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں قیس ابن متاتیہ نے کہا بلال تم تو ہبشا کے رہنے والے تمہاری کلچر الگ تم ایک جدہ گانا جغرافیہ وحدت کے رہنے والے ہو سہیب تم رومی باشند عبرانی تمہاری زبان تمہارا کلچر بلکل مختلف اور سلمان تم تو کسرہ کی مملکت کے باشند ہو تمہارے گھر میں تو پیشوائی بھی رہی ہے تمہارا تو کلچر سب سے زیادہ ترقی آفتہ کلچر ہے تمہاری زبان فارسی عربوں کی زبان سے بلکل مختلف عربوں کی کلچر سے بلکل مختلف تمہارا کلچر یہ جو معاذ بن جبل تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بے شک اس قطے کے باشندے ہیں ان کی تہذیب ان کی معاشرت ان کی ثقافت ان کی زبان سب کچھ تم سے جدا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم نے ایک ایسے شخص کو اپنا امیر اپنا آقا اپنا حادی برحق کیسے بنایا جس کی زبان جس کا کلچر بلکل تم سے مختلف ہے یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات جو شخص کہہ رہا تھا وہ خود بھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لے آیات سوچئے اور اپنے گریبانوں میں مو ڈال کے سوچئے کہ ہمارے اس معاشرے میں اب بھی کتنے لوگ ہیں جن کی پیداش مسلمان گھرانوں میں ہوئی لیکن جن کی سوچ و فکر کا عالم بلکل وہی ہے جو قیس جن کی سوچ پر پہرے بٹھا دیئے ہیں مغربی انداز تفکر نے ہم نے اپنی کتاب کو فراموش کر دیا ہم نے اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہم دوسروں کے ذاویے سے اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں ہم دوسروں کی نگاہوں سے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ پیام الہی کی اہمیت کیا معاذ بن جبل نے جب قیس بن متاتیہ کی زبان سی الفاظ سنے کہ اللہ کے رسول آخرین کا کلچر الگ اور سوہی بلال اور سلمان کا کلچر الگ ہے تو حضرت معاذ بن جبل اپنی جگہ سے اٹھے قیس بن متاتیہ کا دامن پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اللہ کے رسول مسجد نبوی سے لگے ہوئے اپنے حجرے میں تشریف فرماتے ام الممنین حضرت آئشہ صدیقہ کا حجرہ حضرت معاذ بن جبل نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت اقدس میں ایک اہم ترین معاملے میں گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا اور اللہ کے رسول نے انہیں اندر طلب کیا تو حضرت معاذ ابن جبل اس حالت میں پہنچے کہ قیس ابن متاتیہ کا دامن ان کے ہاتھوں میں تھا بلال حبشی سحیب رومی اور سلمان فارسی ان کے پیچھے تھے اللہ کے رسول ابن اساکر نے تفصیل دی ابن شاہ ابن زہری کی زبانی کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے میں اس طرح تشریف فرماتے کہ کندے پر چادر کا ایک کونہ پڑا تھا اور دوسرا کونہ زمین پر پڑا ہوا تھا حضرت معاذ ابن جبل نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ قیس ابن بتاتیہ ابھی ہمارے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کلچر الگ ہے بلال حبشی کا کلچر الگ ہے یہ ہم سے سوال کر رہا تھا کہ کس طرح ہم نے آپ کو حدی برحق مانا وہ کہتا ہے جغرافیائی وحدتوں کے ساتھ رنگ دنیا کے لئے رحمت بنا کے پیدا کیے گئے تھے جناب رسالت پنا جن کی زبان سے کبھی ایک لفظ ایسا نہیں نکلا جو کسی کی دلازاری کا باعث بنا حضور جو اپنے غصے کو روکتے تھے حضور جو لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے تھے معاذ ابن جبل نے دیکھا کہ جناب رسالت پنا صلی علیہ وسلم کی جبین مبارک میں گریف پڑ گئی چہرہ غصے سے تمتبا اٹھا حضور رسالت معاف صلی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اس حالت میں کہ چادر کا ایک کونہ آپ کے کندے پہ تھا اور کہ اللہ کے رسول کسی خاص مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے مسلمانوں کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دے رہے لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دی اپنے گھروں سے نکل آئے مسجد نووی میں پہنچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی اور ارشاد فرمائی انہیں کو دہر آیا فرمایا کہ رنگ نسل قوم اور زبان کا کوئی فرق امت مسلمان میں نہیں یاد دلایا مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا کچھ ارشاد فرمایا کہ لوگو اے دنیا والو قطاب یا ایوہ اللذین آمنو نہیں ہے کہ اے ایمان والو یا آباد چار دانگ عالم میں گوننے کے لیے تمام کائنات ارضی کے لیے ہے تمام فضائے بسیط کے لیے اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک شخص کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک شخص کے لیے کہہ لوگو سن بلو کہ تمہیں آدم و ہوا سے پیدا کیا گیا یہ جو تمہارے اندر برادریاں ہیں قبائل ہیں ذاتیں ہیں گوتیں ہیں یہ سب شناخت کے لیے پہچان کے لیے جیسے ہر شخص کا جدہ جدہ نام ہوتا اسی طرح ہر شخص کی اپنی اپنی ذات ہے اس کا اس سے زیادہ کوئی اور مقصد وضع الفاظ میں اللہ تعالی اعلان کرتا ہے کہ سب آدم و ہوا کی اولاد ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی سب کا مقام ایک ہے سب کی منزلت ایک ہے ہاں تم میں بڑا اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو صاحب کردار ہے صاحب تقوی ہے جو پرہیز گار ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے جو اللہ کے آخری رسول کا مطی اور فرما بردار ہے یہ مقام ہے جہاں اسلام امتیاز پیدا کرتا ہے جہاں اسلام حق و باطل میں فرق پیدا کرتا ہے ورنہ نسل انسانی میں کسی کے گورے ہونے کی وجہ سے کوئی فوقیت نہیں کالے ہونے کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں رشاد ربانی سے معلوم ہوا کہ رنگ و نسل و کون کا کوئی امتیاز اسلام میں نہیں سب کو برابر کی قوتوں اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا یہ تعلیم نبوی ہے جو ان کے اندر فرق پیدا کرتی اور فرق پیدا ہوتا ہے تقوی سے پرہیز گاری سے اللہ سے ڈرنے سے جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اغدت سے محبت کرنے سے آپ کے عصوے حسنہ پر چلنے اللہ کے رسول نے حجت الوضع کے موقع تمام مسلمانوں سے مقاطب ہو کے فرمایا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اور نہ کوئی عجمی یہ سمجھے کہ وہ عرب سے کسی معنی میں گھٹا ہوا اسلام کا پیام چار دانگ عالم کے لیے اسلام مسابات کا پیام لے کے آیا یہاں سن افد سوائل کا کوئی تصور نہیں جس کی زبان سے لا الہ اللہ کا نعرہ نکلا اور جس نے جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے دی وہ ایک رشتے میں پرویا گیا پھر اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں بلال عمر کے پاس بیٹھتے تھے صحیب ابو بکر کے ساتھ بیٹھتے تھے قبیب ابن عدی عثمان کے ساتھ ہی تھے قباب ابن عرط علی کے پاس بیٹھتے تھے حضرت عمر قلیفہ بن گئے مملکت کے سربراہ بن گئے تو بھی حضرت بلال حبشی کو جو غلام تھے جو مکہ میں داموں بکے تھے میرے آقا کے الفاظ سے مقاطب کیا کرتے تھے اسلام نے آزاد اور غلام کا یہ تصور کسی صورت میں نہیں دیا ہاں یونان اپنی جمہوریت کی تمام تر تابانیوں کے باوجود اپنی آبادی کو دو طبقوں میں بارتا تھا آزادوں میں اور غلام وں میں نوشیروان جو اپنے عدل کے لیے اتنا زیادہ مشہور ہے اس نے بھی اپنی مملکت میں دو طبقے کر رکھے تھے لیکن اسلام کی روشنی آئی تو یہ امتیاز یہ فرق مراتب مٹ گیا اور بتایا گیا کہ فرق مراتب صرف کردار کے لحاظ سے جناب رسالت پناہ نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زبان کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت سیکھ کے نہیں پیدا ہوتا ہے ارشاد ہوا جو بھی عربی زبان سیکھ لے اور جو بھی عربی زبان بولے وہ عرب سوچی اور غور کیجئے کہ ملت اسلامی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو پیام دیا ہے کیا ہم اس پہ عمل پیرا کیا ہم نے مساواد کے راستے میں جغرافیہ حدود کی دیواریں نہیں کھڑی کر رکھی ہیں کیا ہم نے رنگ و نسل و کون کے امتیاز کو درمیان میں نہیں کھڑا کر دیا ہے آج دنیا تڑپ رہی ہے تو ایک ہی چیز کے لیے کہ ساری انسانیت ایک برادری کی شکل اختیار کرے اور یہی پیام تھا جو اب سے چودہ سو برس پہلے اللہ کہ آخری رسول نے ہمیں دیا تھا فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک فرمایا تھا کہ کوئی امتیاز اینوان نہیں ہے جو کرے گا امتیاز رنگ و کون مٹ جائے گا